بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آج کی جو یہ مضمتی قرارداد ہے یہ پی ڈی ایم کا جو ایک مومنٹ بنی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور اس کے حوالے سے ایک تحریک پاکستان میں چلی ہے جس کے حوالے سے یہ کوئٹا والا کل کا ہمارا جلسہ یہ اس سیریز کا تیسرا جلسہ ہے اب اس کے بعد ملتان میں بھی جلسہ ہونا ہے شاور میں بھی جلسہ ہونا ہے لاہور میں بھی جلسہ ہونا ہے یہ ہو گیا اس کا پہلا فیز نیکسٹ فیز میں پھر ہم اس تحریک کی دوسری شکلوں کی طرف پی ڈی ایم کے قائدین بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور اس میں جائیں گے اب بہت ساری چیزوں کے مضمت کرنا باقی ہے دوستوں کے لیے اب جناب سپیکر یہاں پہ سیریز ہے سیریز آف دی جلسہ سیریز آف دی جلسہ تو جناب سپیکر اب جناب سپیکر اسی فلور پہ کچھ دن پہلے ہم نے یہاں پہ دو تحریک الٹباہ پہ بیس کی ایک بلوچستان میں جو چیک پوسٹوں کے حوالے سے اور آیات بلوچ کی شہادت کے حوالے سے تھی دوسرا تحریک الٹباہ یہاں پہ جس پہ سیر آسل بیس ہوئی تمام ممران تمام ساتھی بولے اس میں وہ تھا نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت اس کے برسی کا دن تھا چھبیس اگست کو اس پہ بیس ہوئی اور پچھلے دو سال ہم مسلسل یہاں پہ بیٹھ کے اس اسمبلی میں کئی قراردادوں پہ کئی تحاری کے الٹباہ پہ ہم نے بیس کی اب جناب سپیکر آتے ہیں ان جلسوں کے حوالے سے میرے دوست ازغر خان نے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان تمام جلسوں میں جو باتیں ہوئی ہیں ان تمام باتوں کا حوالہ انہوں نے دیا میں اس کی ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا چونکہ موزے زیوان کے ساتھ وقت کم ہے اب جناب سپیکر آتے ہیں اداروں کے خلاف ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں بات ہو رہی ہے یا یہ مومنٹ اداروں کے خلاف یا کسی مخصوص ادارے کے خلاف مومنٹ بنائی گئی ہے جناب والا کل کے جلسے میں بھی کل کے جلسے میں بھی ساتھیوں کو اعتراض تھا سب سے بڑا اعتراض مبین خان نے کہا دیکھیں جناب سپیکر میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں جو فطرت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں وہ تانہ بن جاتی ہیں معاشروں کے لئے اور افراد کے لئے ابھی مبین خان صاحب نے کہا کہ زیاؤلک کا بیٹا اگر اس وقت جرنل زیاؤلک وہ پاٹی نہ بناتا اگر اس وقت جرنل زیاؤلک مارشاللہ لگا کے آئین کو معتل نہ کرتا اگر اس وقت جرنل زیاؤلک دس سال تک متلک الانان بادشاہ کی حیثیت سے اس ملک پہ اور اس ملک کے اداروں پہ قبضہ نہ کرتا اگر اپنے حلف کی جو آئینی حلف ہے جرنل مشرف نے فوج جو اٹھا دی ہے اگر اس وقت جرنل زیاؤلک اپنے اس حلف کی پازداری کرتا اپنے اس حلف سے رو گردانی نہ کرتا اور پاکستان مسلم لیگ نون نہ بناتا آج مبین صاحب کو بھی یہ بات بری لگ رہی ہے کہ جرنل زیاؤلک کا بیٹا تو جناب والا یہی وہ کام ہے تو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر مبین صاحب نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ریپیٹ کیا جناب سپیکر یہی کام جرنل ایوب خان نے کیا انہوں نے پاکستان کی آئین کو توڑا پاکستان میں مارشاللہ لگایا یہی کام جرنل یایہ خان نے کیا یہ دو سارے پولٹیکل دوست ہیں یہ بیٹھے ہوئے یہ جسٹیفائی کر دے ہمیں یہ دلیل کے ساتھ ہمیں سمجھا دے کہ اس ملک کی آئین کو معدل کر کے مارشاللہ لگانا کیا یہ اس ملک کی بدنامی اس ملک کی بیزتی کا باعث نہیں بندہ کیا وہ ایک چار تکاریخ جلسوں میں وہ بدنامی کا باعث بنتی ہے کیا اس ملک کے ججز کو اس ملک کے سب سے عالی عدریہ کے ججز کو گرفتار کر کے گھروں میں نظر بند کرنا سپریم کورٹ کو محتل کرنا جنب سپیکر صاحب وہ شامل ہے جنب سپیکر جنب سپیکر جن جن کو موقع نہیں ملا تکل کے جنب سپیکر ницу جنبل سپیکر من قبید بھائی یہ بات ہے اضاف کردیں کاروائی سے معای بین ہم سب کی گھروں گے ہم سبکتے ما هنگ نواز کسی اور کی ماں کی عزت نہیں کروں گا کوئی میرے ماں کی بھی عزت نہیں کرے میں کسی کی بہن کی عزت نہیں کروں گا کوئی میری بہن کی بھی عزت نہیں کرے گا ماں بہنیں سب کے گھروں میں ہمان آسکتو ہمان آسکتو ہمان آسکتو تو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر میں عرض کر رہا تھا جناب سپیکر میں عرض کر رہا تھا جناب والا کہ سپریم کورٹ کی ججز کو گرفتار کر کے گھروں میں نظر بند کرنا یہ ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بنا کل کی تقریر میں جتنے بھی اکابرین تھے یا اس سے پہلے کی تقاریر آج کل جناب سپیکر سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں کو توڑ مرود کے پیش نہیں کیا جا سکتا جناب والا ان تمام تقاریر جو ملتان کا ہو کراچی کا ہو اور کل کوئیٹر کے عظیمشان جلسے کا ہو جناب والا اس میں سب نے کہا ہے کہ فوج ہمارا ادارہ ہے ان سب نے کہا ہے کہ فوج ہمارا ادارہ ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں تو جناب سپیکر ابھی تک تو شروع کیے جناب سپیکر ہمارے ساتھی خود جناب سپیکر جناب سپیکر ہمارے ساتھی خود میرے پاس آئے کہ ہم یہ تیرک لارہے ہیں آپ ان کو زلیل کرو تاکہ انہوں نے ہمیں زلیل کیے جناب سپیکر یہ ہم سے مل کے آئے ہیں ہمارے انڈرسٹینڈنگ سے لائے ہیں تو جناب سپیکر میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے کہا ہے تمام اکابرین نے یہ کہا ہے کہ یہ فوج یہ ملک یہ ادارے یہ ہمارے ہیں ہاں البتہ البتہ پاپا جونز پیزا کی بات ضرور کی گئی ہے ان جلسوں میں جب اس کا نہیں ہوتا جب آپ لوگ آرہان سے دیکھیں پیزا کی بات ضرور کی گئی ہے اب کیا اب کیا اب کیا نئے بھی ایف پی آر کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ پاپا جونز والوں کو بلائے اور ان سے ریٹنز نے کیا نئے بار کیا نئے بار ایف پی آر کی ذمہ دی نہیں بنتی ہے کہ پاپا جونز پیزا کے مالک کو بنا کر ان سے ریٹن مانگے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ برتی ہوتا ہے اور جرنل کے عوضے آپ اپنے کمپلیٹ کریں پتی بن جاتا ہے اور پاپا جونز پیزا جیسے ادارے کا مالک بنتا ہے کیا یہ ان اداروں کو کس نے روکا ہے تو جراب والا میں سلیم کوسو کو جراب سپیکر سلیم کوسو کو میں اس ایوان میں میں اس کو اللہ کا واسطہ دے کر ان سے پوچھتا ہوں کہ دو ازار جوہر میں نہیں ہو سکتا ہے تو سلیم کوسو کو سفید ڈبل کی بن کس کی تھی جو ان کو ان کے گھر سے اٹھا کے لے گئی میں ان کو اللہ کو حاضر ناظر جائے یہ شوہر میں نہیں ہو سکتا ہوں یہ اللہ کی قسم کہا کے بتا دیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہوا جراب والا ہم ان چیزوں میں بولیں جراب والا میں ظہور کوسو سے پوچھتا ہوں کہ حیات بلوچ کو قتل کرنے والے وہ جائے سے میں ظہور بلوچ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں میں ظہور کیا جائے نہیں ہے میں ظہور کوسو کو حلف دے کے پوچھتا ہوں کہ آیات بلوچ کا قتل جائز ہے میں ان سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کو لاپتہ کرنا کیا ہے یہ جائز ہے کہ یہ خرارداد نمبر تیس منجور ہوئی ہماری نہیں ہے کیا اس کی حصہ ہم دیکھ کریں گے وہ شور میں نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے شور کے ادھر سے شور مجلس برائے قوابیت انزبادکار استقاق کی رپورٹ کا پیش کریں آپ لوگوں نے بولنے نہیں دیئے وہ مشور ہوئے نہیں آپ لوگوں نے اس کو باتیں نہیں دیا آپ لوگوں نے ان کو بات کرنی نہیں دیا چہر میں پرسن برائے قوابیت انزبادکار استقاق کے مجلس کی رپورٹ جناب جعبید علی ریکی صاحب کی تحریک استقاق نمبر تین کی بابت تحریک پیش کریں جعبت تحریک پیش کریں نہیں آپ لوگوں آپ لوگوں نے بولنے لیے ہم شور کرنا وہ میں نہیں ہوتا ہے نہیں آپ لوگوں نے شور کیا انہوں نے شور کیا شور میں تو نہیں ہوتا وہ تو منظور ہو گیا آپ نے دوبارہ قرار دا ہے آپ دوبارہ قرار دا آپ اپنی قرار دا کریں جناب جناب زابر ریکی صاحب اپنا قرار دا ہے استقاق نمبر تین پیش کریں آپ کا استقاق نمبر تین ہے آپ کا استقاق ہے آپ لوگ دوبارہ لائیں وہ تو ہو گیا آپ لوگوں نے بھی میرے بات نہیں مانا آپ لوگوں نے بھی میرے بات نہیں مانا انہوں نے بھی نہیں مانا دیکھو 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 اس پہ دیکھو آپ لوگ اس پہ دوبارہ لائے دوبارہ لائے دوبارہ لائے دوبارہ لائے استقاق کمیٹی پیچ گئے یا آپ لوگوں نے شور کیا انہوں نے شور کیا میں کیا کرتا ہاں مجلس قائمہ کی اتفاقیہ خالی اسامی کو پرک کیا جانا آپ لائے آپ لائے آپ لوگ دوبارہ لائے اس کو کیوں کیونکہ شور بہت زیادہ ہے آپ رنس پہ لائے ہیں آپ نے بھی لیک کی ہے نا دیکھو شور ہو آپ کو پرک کیا جانا ملتوک کیا جاتا ہے قرارات کرنائے ہے آپ کو پرک کیا جاتا ہے اس پہ پرک کیا جاتا ہے موسیقی